سٹوڈنٹس اس لیکچر کے لاست کی اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ٹائپنگ کے دوران ہم سپیشل کریکٹرز، سیمبلز یا گلیف بغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں گلیف ایک ٹرم ہے جو ٹائپوگرافی میں یوز ہوتی ہے یا دوسرے لفظوں میں گلیف ایک انڈویجول کریکٹرز کی ویرییشنز ہوتی ہیں ایک اگزامپل آپ یہ بھی لیں کہ بعض اوقات آپ ٹائپ اے ہی کریں گے بجائے یہ لکھنے کے علیف لکھا جائے گا تو یہ گلیف ہے گلیف کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اس کی ایک اگزامپل یہاں پہ دیتا ہوں جیسے یہ مایکرو سافٹ ورڈ ہی ہے اس کے اندر بھی یہ یوز ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ کولن اور بریکٹ یوز کرتا ہوں تو یہ فیس بن جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ گلیف ہے اسی طرح میں کولن اور پھر بریکٹ یوز کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے بن جائے گا اس طرح کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو گلیف کہا جاتا ہے کورلڈرہ کے اندر بھی یہ کریکٹرز اویلیبل ہیں ان کو ہم کس طرح سے اپنے ڈرائنگ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو کورلڈرہ میں چلتے ہیں ٹوڈنٹس اب کورلڈرہ کے اندر ہم سب سے پہلے یہ ورہا لوگو کریئٹ کریں گے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جی جو ہے اس کے دید ایک ڈیزائن سا بنا ہوا ہے یہ ہم نے کورلڈرہ میں کریئٹ نہیں کیا بلکہ یہ فونٹ کی وجہ سے ہے ہم نے فونٹ اس طرح کا سیلیکٹ کیا یہ اوپن ٹائی فونٹ ہے اس میں یہ چیز شامل ہے اسی طرح ہاؤس دیکھیں لکھا ہوئے تو اس کو ڈیزائن نہیں کیا گیا یہ فونٹ کی وجہ سے ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ بھی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ گلیف وغیرہ اور سمبل وغیرہ یوز ہوئے ہیں تو اردو یا اربیک سکرپٹ میں یہ لکھا گیا ہے اور ریال کا ورڈ لکھا ہوا ہے اور یہ جو نمبر ہے یہ بھی اربیک فارم میں لکھے ہوئے ہیں اب ہم اسی طرح کی ڈرائن کریئٹ کرتے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں سٹوڈنٹ یہ چیزیں سیکھنا اس لئے بھی ضروری ہیں کہ جب آپ آن لائن کام کریں گے اور لوگوز وغیرہ کریئٹ کریں گے تو ضروری نہیں کہ اس میں آپ کو انگلیش ہی لکھنا پڑے تو بعض اوقات کوئی کسٹمر ایسا بھی ہوتا ہے جو انگلیش نہیں بلکہ کسی ایسے کنٹری سے ہوگا جس کی لینگویچ انگلیش نہیں ہوگی تو پھر آپ کو اپنی ڈرائنگ میں اس طرح کے کریکٹرز ایڈ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپن فونڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس دیزائن کے کریکٹرز ایڈ کر سکتے ہیں یا گلیپس بغیرہ اپنی ڈرائنگ میں کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے ہم یہ والا لوگو کریئٹ کرتے ہیں گارڈن ہاؤس کیفے اینڈ ریسٹورنٹ میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں ونڈوز میں جاتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ہے ڈاکرز اور اس میں اگر آپ ٹیکسٹ میں جائیں تو یہاں پہ فونٹ پلے گراؤنڈ ہے اس کو جب آپ کلک کریں تو سائیڈ کی اوپر یہ فونٹ پلے گراؤنڈ اوپن ہو جائے گا جو فونٹ آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ سارے فونٹ اویلیبل ہیں تو ان میں جو فونٹ آپ سیلیکٹ کریں گے تو اس کے ڈیفرنٹ فارم شو کرے گا کہ آپ اس میں سے کریکٹرز کو کس کس طرح سے لکھ سکتے ہیں میں اس میں سے ایک فونٹ اوپن کرتا ہوں گیبریولا اس کے کریکٹرز کے اندر کافی ویرییشنز ہیں تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کو لکھ سکتے ہیں اس کو ڈریک کر کے پھر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ ڈبل کلک کروں تو یہ چینج بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے گارڈن ہاؤس لکھنا تو میں اس کو ڈلیٹ کر کے گارڈن ہاؤس یہ دیکھیں ٹیکسٹ میں نے لکھ لیا اب میں کہیں بھی کلک کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اس میں سے کسی ایک ٹیکسٹ کو آپ سلیکٹ کریں تو اس کو جب آپ سلیکٹ کریں گے اس کے نیچے ایک ایرو آئے گا جب آپ اس ایرو کو پریس کریں گے تو آپ کو یہ دکھائے گا کہ آپ اس گارڈن کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں اس کو پریس کروں گا اور ہاؤس جو ہے اس کو جب سلیکٹ کروں گا تو اس کے نیچے بھی آ جائے گا کہ میں ہاؤس کو اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں تو میں ایسے جو ہے اب یہ لکھ رہی ہے لکھنے کے بعد میں اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ ڈراب کر دوں گا یہاں پہ آپ اور بھی ٹیکس کے ساتھ یہ اربع کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ سمال لیٹر میں لکھتے ہیں تو ڈیزائن اور ہوتے ہیں جب آپ کیپیٹل میں لکھتے ہیں تو ڈیزائن اور ہوتے ہیں اب میں جی کو سلیکٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ میں اور کیا کیا کر سکتا ہوں میں اس کو کلک کروں تو جی کے اندر ایک یہ بھی ڈیزائن ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح ایچ کو میں پریس کروں تو اس کے اندر ایک ہی ڈیزائن ہے اچھا اگر میں اس کو یہاں پہ کیپیٹل میں لکھتا ہوں اچھا کیپیٹل میں لکھنے کے بعد میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں لکھا سمال میں ہوا کیونکہ اس کے اوپر فیچر ایڈ ہو گیا تھا تو میں نے ٹائپ کر دیا کیپیٹل میں لکھا سمال میں ہی گیا لیکن جب آپ اس کو ایرو کو سلیکٹ کریں گے تو پھر کیپیٹل کے ڈیزائن بھی یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ اس کو کلک کروں گا تو یہ اس طرح کا بن جگہ جی جو ہے میں اسی طرح ہی رہنے دیتا ہوں میں اس کو عام ڈی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہاں پہ کلک کر کے نورمل ڈی جو ہے اس میں کر دوں گا تو یہ ڈی ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہاؤس جو ہے اس کا یہاں پہ ایک ہی ڈیزائن ہے اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ایویلیبل ہوتا ہے اگر آپ یہاں سے کیپیٹل میں کر دیتے ہیں تو پھر یو کے یہ ڈیزائن آ جاتا ہے تو یہ تو نہیں میں نے کرنا میں اسی کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ والا کر دیتا ہوں تو یہ کافی اچھا ہے تو اسی طرح آپ اور بھی کریکٹرز جو ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کوئی اور پونٹ جو ہے وہ یہاں سے دیکھتے ہیں جیسے کومک کومک سینز ایم ایس ہے ٹھیک ہے جی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو ہے جیسے یہ دیکھیں اس میں کوئی اتنے زیادہ سٹائرز اویلیبل نہیں ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی نہیں ہے تو اس کو ہم یوز نہیں کریں گے تو ہم گیبی اوڈلا جو ہے اسی کو یوز کریں گے تو یہ میں نے یہاں سے سیلیکٹ کر دیا اب آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں یہیں پہ ڈبل کلک کریں تو یہاں بھی یہ اپشنز آئیں گی یہاں سے بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو کچھ فونٹ جو ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ اس طرح کے ڈیزائنز ہوتے ہیں کچھ کے اندر کام ڈیزائنز ہوتے ہیں تو بس آپ سیلیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ایرو کے ساتھ کچھ کے اندر کون کون سے ڈیزائنز ہیں تو میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے نیچے یہ لکھ دیتے ہیں کیفے اینڈ ریسٹورانٹ تو یہاں سے اب آپ ٹائپ کریں علیہ دا اس کو ہم نے کوئی ڈیزائن نہیں دینا اس کو سیمپل پونٹ میں آپ نے لکھنا دے اس کا ہم سائز جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں کم کر کے ہم اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اس کا سائز ہمیں اور کم کرنا پڑے گا جیسے ہم یہاں سے نائن کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا یہاں سے بیک یا سپیسنگ کے ذریعے سے اس کو اس کے برابر کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اوپن ٹائپ ہونٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا لوگو جو ہے وہ اس طرح کا کریٹ کر لی اگر آپ نے بیکرونڈ کے اوپر اس طرح کالیپس کریٹ کرنا ہے وہ آپ کریٹ کر لیں اس طرح اور اس کو آپ پھل کر لیں جس مزی کلر سے تو رائٹ کلک کر کے اس کو آپ آرڈر کو کلک کریں اور بیک ٹو لیئر کر دیں اور اسی طرح اگر آپ نے آپ اس کا بھی چینڈ کر سکتے ہیں بلکہ ہم اس کا کلر جو ہے یہ اور یہ بلیک یہ وائٹ کلر میں لکھ دیتے ہیں اور اس کو سیلیکٹ کر کے یہ الو کلر میں سے کوئی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کریٹ کر دیا ہے جسٹ فونڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کچھ ڈیزائنز اس کے اوپر ایڈ کر دی ہے اچھا اب ہم اس طرح کا کریٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ادو یا ایرابک سکریپٹ لکھنا ہے تو اس کے لیے بھی اب ہم جیسے یہاں سے کوئی ریکٹینگل بھی شاک آپ کریٹ کر لیں اس میں آپ نے کلر فیل کر دیا فیل کرنے کے بعد میں اس کا بورڈر ختم کر دیتا ہوں تو انگلش میں لکھنا تو آسان ہی ہے کہ اے جے ڈیو اے ایچ اس کو کریٹ کر دیں اس طرح لوگو ہوگا ہم بھی اس کے اوپر لوگو جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے تو لوگو بیک کے اوپر کلا گیا اس کو بیک کے اوپر جانا چاہیے تھا اورڈر بیک آف لیئر اچھا اس کا سائز انکریز کر دیں جیسے ہرٹی سکس کر دیتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم یہاں سے لکھیں گے جوا تو اس کے لیے یہاں سے نہیں ہم ایڈ کریں گے ٹیکسٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ اوپشن ہوگی انسرٹ کریکٹر ادھر سے کر لیں یا کنٹرول ایف الیون کر دیں یا ونڈوز میں جا کے ڈاکر ٹیکسٹ میں جا کے یہاں سے انسرٹ کریکٹر کو آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سے کریکٹر جو ہیں یہاں پہ آ جائیں گے جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے اس میں سے ایک تو انگلش میں تو یہ میں نے لکھ لیا عربیق یا اردو میں میں نے یہ لکھنا ہے اس کے بعد میں نے ریال کا وائٹ جو ہے یہ کرنسی سمبل جو ہے وہ ان کا ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی نمبر جو ہے میں نے اس طرح سے دینے ہیں یہاں سے نیچے جائیں تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ جائیں گے میں ایریل کی بھی آئے کلیبری فونٹ سیلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر زیادہ سپیشل کریکٹر اور گریپس اویلیبل ہیں تو میں یہاں سے کلیبری فونٹ جو ہے وہ لیتا ہوں اور میں نے ایجوہ لکھنا ہے میں سب سے نیچے جاؤں گا تو یہاں سے ہم ڈون لیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اس طرح ڈوننے میں مشکل ہو رہی ہے انٹائر فونٹ کی بجائے آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں ایریبک اس کو آپ کلی کر دیں کلی کریں گے تو پھر صرف یہاں پہ ایریبک کے کریکٹر جو ہے وہ آئیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے لینے ہے تو یہاں سے آپ تھوڑا سا نیچے لیں میں نے ان لکھنا ہے تو ان میں یہاں سے سیٹ کرتا ہوں یہ ان ہے ایک یہ ہے ایک یہ بھی ہے یہ والی یوز کریں گے کیونکہ ہم ورڈ کو سٹارٹ کر رہے ہیں یہ کسی سینٹر میں نہیں آرہی یہ ہوتی ہے کہ سینٹر میں اگر اس سے پہلے بھی ورڈ ہو ابواز میں بھی ہو تو پھر ہم یہ لگاتے ہیں تو جیسے ان کو اگر انڈ میں لگانا ہوتا تو پھر یہ ہے یہاں پر ہر کریکٹر کی ایک دو تین چار یا اس سے بھی زیادہ ویریشنز نظر آئیں گی ٹائپو گرافی کے لحاظ سے کریکٹر کو لکھنے کے لیے اس کی جتنی مختلف اشکالز ہو سکتی ہیں وہ ساری آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کے اوپر ڈبل کلک کر کے اپنے ڈاکومنٹ میں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے اس کو کہاں پر لگانا ہے تو اس حساب سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے میں اب یہاں سے ٹیکس ٹو لے کر ڈاکومنٹ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ان کو ڈبل کلک کروں گا دیکھیں ایڈ ہو جائے گا اب آپ نے جیم لگانا ہے اس میں تو یہاں سے آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں جیم جو ہے یہ انڈ پر لگانے کے لیے یہ سینٹر میں لگانے کے لیے اور یہ جو ہے شروع میں لگانے کے لیے اس میں ایک اور جیم بھی ہے جو اس طرح سے لگائی جائے گی سینٹر میں ہمیں یہ والی چاہیے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو اس طرح سے لکھا جائے گا اس میں چار ہیں جیم کے تو پانچ بھی ہو سکتے ہیں ادو میں جس صاحب سے وہ لگتے ہوں کہ اتنے ہی اس کی ویرییشنز ہوں گی یہاں پہ اس کے بعد مجھے واو لگانی ہے تو میں نیچے جاؤں گا کیونکہ انڈ کے اوپر لگانی ہے لیکن انڈ سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ بھی جوڑنا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ادھر کو نکلا ہوا ہم یہ والا لگائیں گے اگر یہ لگائیں گے بلکل علیہ دا ہو جائے گا اس کو تو اس کے بعد اب ہم نے لاسٹ کے اوپر ہی چاہیے ہمیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہے یہ اس کو ڈبل کلک کر دیں یہ دیکھیں لکھی جائے گی یہ بھی ہے یہ سٹارٹ میں لگانے کے لیے یہ کسی انڈ پہ لگانے کے لیے کہن اگر آپ نے جوڑنا ہو کسی کے ساتھ تو پھر یہ ہے ورنہ یہ آپ لگائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا ورڈ جو ہے وہ لکھا گیا ہم نے گریف کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ورڈ جو ہے یہ لکھ لیا اب ہم اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اچھا ایک چیز اور یاد رکھیں کہ یہ اردو وغیرہ لکھنے کے لیے نہیں ہے اگر آپ نے ایک ادھا کریکٹر لکھنا ہو تو لکھ سکتے ہیں پر نائس سے آپ اردو لکھنے بیٹھیں گے تو بہت ٹائم لگے گا تو اس کے لیے اللہ دا کی بورڈ ہوتا ہے جو آپ انسٹال کر سکتے ہیں اللہ دا لینگویج کو انسٹال کر لیا تو اس سے آپ آسانی سے پھر لکھ پائیں گے اچھا اب نیچے آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے میں یہاں سے کلک کروں گا اب میں سلیکٹ کرتا ہوں کرنسی تو کرنسی کو سلیکٹ کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں ریال یہ زیادہ اچھا ہے تو اس کو آپ یہاں پہ لگا لیں اور لگانے کے بعد اب آپ نے نمبر لگانے ہیں تو یہاں سے نمبر سلیکٹ کریں کرنسی ختم کر دیں تو یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے نمبرز ہیں یہ دیکھیں ہمیں یہ چاہیے نائن اور زیرو زیرو یہ دیکھیں ڈبل کلک کرنے سے یہ الادہ الادہ ٹیکسٹ باکسز میں ڈاکومنٹ میں ایڈ ہو گئے ہیں یا تو ہم ٹیکس ٹول لے کے کلک کر دیں پھر اسی کے اندر ایڈ ہوں گے اگر ہم ٹیکس ٹول لے بغیر یہاں پہ ڈبل کلک کرتے جائیں گے تو پھر وہ ڈرائنگ کے سینٹر میں ایک ایک کر کے ایڈ ہوں گے تو چلے یہ ایڈ ہو گئے ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب دیکھیں جو جو ہم نے ایڈ کی ان کو دوبارہ ڈونڈنے کے دوست نہیں ہے وہ یہاں پہ آ چکے ہیں ان کو ہم یہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہ ریسنٹلی جو ہم نے یوت کی ہے تو میں یہاں سے لیتا ہوں یہ یہیں سے کلک کرتا ہے نائن اور یہ زیرو نیچے ہمیں اوپر والا زیرو چاہیے یہ والا ہمیں زیرو چاہیے یہ والا زیرو نہیں چاہیے تو ہم اس کو دو دفعہ کلک کر دیتے ہیں تو ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ایڈ ہو گیا تو اس کو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں تو ان کے کلک بغیرہ آپ چینج کر لیں جس طرح وہاں پہ ہیں اس کو سیلیکٹ کریں اس کو سیلیکٹ کریں اور کلر چینج کر دیے ریکٹینگل کو ہم کلک کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے کلارے گول کر دیتے ہیں یہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا کلاس کی اوپر میں کچھ آپ کو ایسے فونٹ بتاتا ہوں جس کے اندر بہت سی شیپس اویلیبل ہیں اگر آپ اس کو آپ اپنی ڈرائنگ میں یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہاں سے آپ انٹائر فونٹ کو کلک کریں اس لسٹ کو کلک کریں اور بلک اور اس کے انڈ کے اوپر چلے جائیں یہاں پہ ایک فونٹ ہے اس کا نام ہے ویب ڈینگز جب آپ اس کو کلک کریں گے دیکھیں اس کے اندر کتنی شیپس اویلیبل ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ ایک سیلیکٹ کر کے اس کو اپنی ڈرائنگ میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس میں بہت سی شیپس ہیں اگر آپ اپنی ڈرائنگ میں ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ فونٹ کا نام ہے ویب ڈینگز اسی طرح تین اور بھی ہیں جن کے اندر بہت سی شیپس ہیں وہ کونسی ہیں وہ ایک ہے وینگ ڈنگ وینگ ڈنگز 2 اور وینگ ڈنگز 3 جیسے وینگ ڈنگز کو کلک کریں تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں ڈیفرنٹ شیپس ہیں یہ ایک سیمبل اس کے اندر ہے جو ہم نے بھی کریئٹ کیا تھا دیکھیں اس کے اندر بنا بنایا پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ وینگ ڈنگز 2 میں جائیں آپ کو ملیں گی بلٹس ان کو عام طور پر ایزا بلٹس یوز کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آگے یہ وینگ ڈنگز 3 اس کو کلک کریں گے اس میں بہت سے ایروز ہیں اگر آپ ایروز یوز کرنا چاہیں تو آپ ان میں سے لے سکتے ہیں یہ چار کونس ہیں کون کونسے ایک ویب ڈنگز ہے اور ایک وینگ ڈنگز ہے وینگ ڈنگز 2 ہے اور وینگ ڈنگز 3 ہے جن کے ذریعے سے آپ بہت سے اس طرح کی شیفز جو ہیں وہ اپنے ڈرائنگ کے اندر بنی بنائی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ شیفز ساری ساری فونٹ ہیں آپ ان کو جس طرح فونٹ کا سائز چینج کرتے ہیں اور یہاں سے آپ ان کا سائز آسے بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے 12 کی آتورٹی ہوگی اسی طرح اگر میں یہاں سے ہنڈرڈ کروں گا تو اس کا سائز بڑھ جائے گا تو آپ کلک اینڈ رہ کر کے بھی ان کا سائز بڑھا سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کو ایزا فونٹ انسرٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو سلیکٹ کر کے فونٹ کو جب انکریز کریں گے تو پھر بھی ان کا سائز جو ہے وہ انکریز ہوگا اگر آپ اس کو سلیکٹ کر کے اس کا فونٹ چینج کر دیتے ہیں تو پھر نئے فونٹ کے حساب سے جو اس کی شکل ہوگی وہ یہاں پہ آ جائے گی تو بازو کا یہ طرح سے بریکٹ اور بازو کا یہ باکس بن جاتا ہے